بیپار اور دوستی دو الگ الگ بات ہے اور دونوں کو ہی ایک نجدیت سے دیکھا جاتا ہے جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تو آپ اس کے گن اور دوست دونوں کے ساتھ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن بیپار میں آپ گن دوستوں سے نہیں بلکہ سمجھوتے کے حساب سے بیپار میں ساجیدار کو ساتھ دیتے ہیں راجنیت میں بھی لگ بگ اسی طرح کی بات ہوتی ہے give and take کا فرمولہ اپنایا جاتا ہے اور کون کیا لے گا کس کے حصے میں کیا ہوگا یہ پہلے سے تیہ ہو جاتا ہے تب ستہ کی سیڑھی پر قدم بڑھایا جاتا ہے نمشکار بھورے بھور کے اس اپیشوڑ میں آپ کا بہت بہت افینندن کرتے ہیں آج کل جو آپ لگتار سن رہے ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے پربکتہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں گٹھ بندھن کی راجنیت اور گٹھ بندھن کس طرح سے کیا جاتا ہے کیسے چلایا جاتا ہے اس کی شروعات بھارتی جنتہ پارٹی میں اور اس کو کہتے ہوئے بڑی گرب سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پربکتہ جب بات چیت ہوتی ہے گٹھ بندھن کی تو اپنی بات رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس کی شروعات اٹل بیہاری باج پہی جی نے کی تھی اور ہم نے یہ دکھایا ہے کہ گٹھ بندھن کیسے چلایا جاتا ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے اس دیش کی راجنیت میں اب چھتریے دلوں کا بارچہ سو بڑھتا جا رہا ہے ہم نے آپ کو خبروں کے مادیان سے بتایا تھا کہ کس طرح سے گٹھ بندھن میں اور چھتریے دلوں کا بارچہ سو بڑھتا گیا ہے بینا اس کے اب نہ تو کیندر اور نہ راجی کی راجنیت میں آپ ستہ تک پہنچ سکتے ہیں یہی کاران تھا کہ جب بھارتے جنتہ پارٹی نے چھتریے دلوں کے ساتھ ایک گٹھ بندھن بنایا تو اس گٹھ بندھن کے ساتھ اس نے کانگریس کو جو لمبے سمیہ سے اس دیش کی ستہ پرکابیج تھی اسے ستہ سے بیدخل کیا تھا اب اس گٹھ بندھن میں آپ نے دیکھا کہ جو دعوے بھارتے جنتہ پارٹی کر رہے ہیں ان دعو میں ایک پکش تو یہ ہے کہ گٹھ بندھن کے شروعات کی گٹھ بندھن کو بڑے کئی دلوں کے ساتھ ایک بڑا گٹھ بندھن منایا لیکن یہ بھی ستہ ہے کہ گٹھ بندھن کے ساتھ ہی دھیرے دھیرے بھارتے جنتہ پارٹی کو چھوڑتے چلے گئے اب انگلی پر آپ نام گن سکتے ہیں اگر بیہار کی بات کریں تو بیہار میں چار دلوں کا گٹھ بندھن ہے لیکن کئی ایسے دل ہیں جو بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ رہتے رہتے اپنا اسٹیتو بھی سماپت کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ رلس پی کبھی ہوا کرتی تھی دوہزار چودہ میں رلس پی کا گٹھ بندھن انڈیا سے ہوا تھا انڈیا میں اس نے بھارتے جنتہ پارٹی کو اپنا ساتھی بنایا تھا لج پی بھی اسی سمیں ساتھ میں آئی تھی اور ساتھ تو آئے تھے جیتان رام ماجی بھی رلس پی سماپت ہو چکی لج پی سماپتی کے طرف آگے بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جیتان رام ماجی کی پارٹی ہندوستانی عوام پارٹی اب انڈیا نہیں بلکہ انڈیا سے باہر ہو کر پھر نتیش کمار کے ساتھ سنجھوتا کہ اسی نتیش کمار کے ساتھ جن نتیش کمار کو چھوڑ کر گئی تھی رلس پی کا آس دیت سماپت ہو گیا اور اس کا ویل ہے جدیو میں ہو گیا یعنی نتیش کمار کے ساتھ ہو گیا آپ دیکھی رہے ہیں کہ کس طرح سے سانسے لے رہی ہے رام بلاش پاسوان کی مردیو کے بعد اور دوہجار بیس کے چنانے میں جس طرح سے رلس پی اور انڈیا کو یہ انتجار کرنا پڑا کہ ان کو انڈیا میں رکھا جائے گا کی نہیں رکھا جائے گا اور انتطاہ انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا گیا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی راجنیت ہوئی اب اس بیہار میں دوہجار بیس کے چناؤ کے بعد جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے نتیش کمار کی سیٹے کم ہوئی ہے ان کی باکھلا ہٹ بڑھ گئی ہے اس باکھلا ہٹ کے بڑھنے کے بعد کئی طرح کی باتیں کہی گئی تھی اور یہ بھی بات کہی گئی تھی کہ کون دوست اور کون دشمن تھا یہ پتا ہی نہیں چلا اب نتیش کمار ان ساری چیزوں کو اپنے حساب سے کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا پسچم بنگال کا چناؤ ہوا جس میں نتیش کمار نے کسی طرح کی کوئی بھومی کا نہیں نبھائی اور وہ جانتے تھے کہ بیپکش مجبوط ہو رہا ہے اور ایسی استحتی میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کڑی ٹکر ملے گی اس لیے انہوں نے اس پورے محول سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے ایک طرح سے سمجھئے تو بدلہ لیا بدلہ تو انہوں نے الجی پی سے بھی لیا جس کو سامنے کھڑا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے کمجھوڑ کیا تھا جدیو کو لیکن ابھی بدلہ پورا نہیں ہوا ہے یہ بدلہ بھارتی جنتہ پارٹی سے لینا ہوگا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی اس کی اصل ستردھار تھی ان ساری باتوں کے لئے نتیش کمار بھیتر ہی بھیتر یوزنا بنا رہے ہیں جس اپیندر کشوہا کو انڈیے میں نہیں سامل ہونے دینے کے لئے نتیش کمار نے ہر طرح کا یکتی لگایا تھا آج وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے سب سے قریبیوں میں ان کی گنتی بھی ہو رہی ہے جو ہمارے ستر بتا رہے ہیں کہ اپیندر کشوہا چاہتے تھے کہ وہ انڈیے کا حصہ بن جائے اور انہوں نے ان دونوں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے اپنی عرضی دی تھی لمبے سمیتے انتیار کرنے کے بعد کئی بار وارتہ کرنے کی کوشش کے بعد بھی ان کی باتچت نہیں ہو پائی تھی اس سمیے امیت ساتھ سے یہاں تک کی امیت ساتھ سے ملنے ان کے دروازے تک گئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی اب آپ سمجھئے کہ ان ساری باتوں کے بیچ جو ہم نے کہا کہ نتیش کمار کا بدلہ بھی پورا نہیں ہوا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جو ستردھار تھی اس سے بدلہ لیں گے اس پوری بات کو لے کر کے اب بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ایک بڑا آسر ہے جس کو چاہتی ہے کہ پچھلے بار کے ریکارڈ سے بھی بہتر پرداشن کرے لیکن ایسا کرنا سائد سمبھو نہیں ہوگا کیونکہ بیروضی تو بیروض کری رہے ہیں ان کے ساتھ ہی دل بھی جو الگ الگ راجیوں میں ان کے ساتھ ہیں وہ بھی بیروض کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں ایک طرف جہاں آپ کو یاد ہوگا اور لگتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بیہار میں ساتھ رہتے ہوئے بی آئی پی پارٹی مکیس سہنی اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ویرود چناؤ لڑنے کا بگل پھونک چکے ہیں وہیں جیتان رام ماجی سے جب ہم نے بات کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جیتان رام ماجی کے طرف سے بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ ہم چناؤ تو لڑیں گے ہی اتر پردیش کا اب کس کے ساتھ لڑیں گے یہ کہنا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کوئی ساجیدار نہیں رکھنا چاہے گی بیہار سے اتر پردیش میں ایسی استطیق میں آپ سمجھئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کڑی چکر دینے کے لیے کہیں نہ کہیں نتیش کمار کی بھی تیاریاں جبردست ہیں اور یہی وہ اوثر ہوگا جب بیہار کا بدلہ اتر پردیش میں نتیش کمار بھارتی جنتہ پارٹی سے لیں گے بوٹوں کے دھروی کرن کرانے میں نتیش کمار کی بھومی کا بڑی ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے وہ خاص کر کے لوکس سمی کرن والے ووٹ کو شپٹ کر آ سکتے ہیں کہیں اور یا پھر اتنا ووٹ وہ کٹ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جیت کی راہ مشکل کر سکتے ہیں ویجائے کمار چودری کی بات آپ نے سنی ہوگی جو انہوں نے لگتار بڑی مجبوطی کے ساتھ اپنی بات رکھی اور نتیش کمار کے بہت قریبی ہیں بڑی سنتولیت اور سنجمیت بھاشا کا پریوک کرتے ہیں پہلے بیدھان سوا کے عدیقش بھی رہ چکے ہیں ابھی برطمان میں منترالے میں ہیں نتیش کمار کے اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ نتیش موڈل کو لے کر کے وہ اتر پردیش میں جائیں گے اس سے پہلے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے کسی تیاغی بھی اتر پردیش کا کمان اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں ان ساری باتوں کے بیچ للن سنگھ کا جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویدرو چل رہا ہے رسی پر سنگھ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پد سے ہٹانے کی قوایت شروع ہو گئی ہے یہ ساری پرکریہ کے بیچ میں اپنڈ کسوہا نے جس طرح سے کمان تھاما ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگتار وہ دورے پر ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں لوگوں سے ویچار لے رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں اتر پردیش کی تیاری بھی کر رہے ہیں بات اگر کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سیام بہادور شنگھ نے کس طرح سے کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ بیتر گھات کیا ہے اور ایسی استطیتی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آگے چلنا مشکل ہوگا اتنا ہی نہیں محسور یادو کی بات کہیں تو محسور یادو بھی لگتار اپنے ایک اچھے استطیتی کو چھوڑ کر کے جدیوں میں سامل ہوئے تھے RJD سے جدیوں کی طرف آئے تھے جب وہ بیدھائک تھے اور اس چناہ میں انہیں ٹکٹ بھی دیا گیا تھا لیکن جس طرح سے ان کا سیٹ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کے بعد وہ بھی لگتار کہ رہے ہیں کہ بھارتے جنتہ پارٹی نے ہمیں ہرانے کا کوئی کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑا اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیام بہادور سنگھ لگتار کہ رہے ہیں محسور یادو کہ رہے ہیں جائے کمار سنگھ لگتار ان باتوں کو کہ رہے ہیں انہوں نے پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی چناؤ پرینام کے بعد اس میں بدروہ بھی کیا تھا جس کے ایوج میں نتیش کمار نے بھی صاف طور پہ کہا تھا کہ کون دوست کون دوسمان تھا پتہ ہی نہیں چلا ان ساری باتوں کے بیچ اب کہیں نہ کہیں نتیش کمار بھارتی جنتہ پارٹی سے بیہار کا بدلہ لینے کے لیے اتر پردیس میں کمر کش چکے ہیں اس کی تیاری آپ مان کے چلے کہ اسی مہینے کی اکتیش تاریخ سے ہو جائے گی اتنا ہی نہیں ایک بات اور آپ کو بتا جاتے ہیں کہ جدیوں نے اپنے نتاؤں اور کارے کرتاؤں کے ساتھ اپنے پدادھیکاریوں کو بھی ایلٹ کر دیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی بات کا اب جواب کھل کر کے دیں اور یہ پرکریہ بہت جلدی شروع ہو حالانکہ دلی میں منثن کا دور چل رہا ہے سبی کھے میں منثن کر رہے ہیں اور اس منثن میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک تصویر جو سامنے آئی تھی اس تصویر میں ایسا لگ رہا تھا کہ نتیش کمار کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلہ کر لیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ویرود کسی اور گھٹ بندھن میں سامیل ہونے کا نشیط روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو کچھ نہ کچھ تو ڈیمیج جرور کریں جب ایک پرتی ستر ستر سے گھٹ کر کے تہلیس ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں نتیش کمار کو 16 پرتی ستر بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کتنا موسکل پیدا کریں گے کیا ہوگا یہ تو بھویس کے گھر میں ہے لیکن نتیش کمار کی تیاریوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے موسکل یں نہیں کیا ہے تو کیونکہ سبسکرائب کرنے کے بعد سبھی خبریں آپ کو جہاں ہیں وہیں موسکل میں پرابت ہوتی رہیں بہت 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 دھنی بہت اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے راز نیت اور بیہاریت سے سروقار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اگر روہ پترکارتہ کے ہمنی کے نیا پریوگ میں سہیوگ کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹ کلی 9386 816 7000 ڈھنڈ بہت